نمازکار دوستان سوگت ہے آپ کا ہمارے چینل چار جاگندر ملسا میں دوستوں اگر آپ اپنی لائفیں کچھ نیا شیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا آج تیرہ اکٹوبر کی سام سے ان چار راشیوں کا اچانک چمک اٹھے گا بھاگ ملے گی بڑی خوش خبری دوستوں اس بات کو تو ہر کوئی جانتا ہے کہ جوتس کے مطابق بارہ راشیاں ہوتی ہے اور ان بارہ راشیوں پر پرنے والے گرہ دسا کے انصار ہی کسی بھی جاتک کا بھبش یا ورطمان میں چل رہے اُتھل پُتھل کا پتہ لگایا جا سکتا ہے جوتس کے انصار کل بارہ جوتس راشیاں ہوتی ہیں اور پرتیک راشی کی اپنی طاقت اور کمجوریاں اپنے سویم کے بششت گون ایبم ایک چھائیں ہوتی ہیں اس کے ساتھی دوستوں آپ کو بتا دے کہ ان دنوں ساردین نوراتری چل رہے ہیں اور آج تو خاص کر درگا اشٹمی کا پاون پر بھی ہے اور آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ نوراتری میں اشٹمی اور نومی تیتھی کا خاص مہت ہوتا ہے اشٹمی اور نومی تیتھی میں زیادہ تر لوگ کنیا پوجن کرتے ہیں دوستوں بتا دے کہ اشٹمی تیتھی یعنی کہ بارہ اکٹوبر کو ہی راتر سے شروع ہو چکی ہے اور یہ تیرہ اکٹوبر کی رات آٹھ بچ کر چھے منٹ تک رہے گی اشٹمی تیتھی کو منانے والے بھکت برت اودیا تیتھی تیرہ اکٹوبر کو ہی رکھیں گے اس دن امرت کال صبح تین بچ کر تیس مر سے صبح چار بچ کر چھپن منٹ تک رہے گا اور برم مہورت صبح چار بچ کر ارتالیس مر سے صبح پانچ بچ کر چھتیس منٹ تک ہے دوستوں بتانا چاہیں گے کہ اشٹمی تیتھی کے سماپت ہونے کے انتیم چاہل چوبیس منٹ اور نومی تیتھی شروع ہونے کے شروعات چوبیس منٹ کے سمایے کو سندھی کال یعنی سندھی چھن کہا جاتا ہے اور اسی بکت ما درگا کی پوجا کرنے کا بشیش مہت تو ہوتا ہے مانتا ہے کہ سندھی کال میں ما درگا نے اشور چند اور منٹ کا بد کیا تھا دوستوں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ اس بار کے درگا اشٹمی اور درگا نومی میں بہت ہی زیادہ خاص سنیوگ میں آ رہی ہے بتا دے کہ درگا اشٹمی کے دن سروارد صدیوگ اور امرش صدیوگ بننے جا رہا ہے تو وہیں اس بار درگا نومی کے دن ترپوسکر راجیوگ بھی بننے جا رہا ہے اور دوستوں یہ دونوں ہی تیتیاں کچھ راشوالوں کے لئے بشیش روپ سے فلدائی رہنے والی ہے جی ہاں دوستوں بتا دے کہ اس مہا سنیوگ میں ما درگا کی بشیش روپا درشت کچھ راشوالوں پر بننے جا رہی ہے جس سے کہ اب ان راشوالوں کا بھاگ اچانک سے چمکنے والا ہے اور آج تیرہ اکٹوبر کی سام سے ان کا بھاگ ساتھ میں آسمان پر رہنے والا ہے اور اب ان کو اپنے جیون میں ہر طرح کی خوشیاں ماتا درگا جی کے آشترواز سے پرابت کریں گے ساتھے ساتھ مہا لکشمی جی کے کرپا سے ان کو اب اپنے جیون میں بڑے دھنلاب بھی مل سکتے ہیں دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی چار راشیوں کے بارے میں بتائیں گے تو آپ سے ان رودھے کی ویڈیو کو آپ بلکل بھی مش نہ کریں اور اسے اندھ تک اوش دیکھیں ساتھی ویڈیو کو لائک کریں اسے زیادہ زیادہ شیئر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلی جو راشی آتی ہے دوستوں بتا دے وہ ہے میس راش بتانا چاہیں گے کہ میس راش والی لوگوں کے اوپر مادرگا کی کرپا سے ان کے نئے کاروبار کی اب شروعات بہت ہی بہتر طریقے سے ہونے والی ہے مادرگا کی آشترواز سے اب ان کا بیعاپار دن دونی راج چوگنی ترقی کرے گا شاہت ہی نئی جوب لگنے کی سمبھابنہ بنی ہوئی ہے جوب یعنی نوکری کرتے ہیں تو پرموشن کی یوگ بنیں گے پرموشن کے ساتھ ساتھ سیلیوری میں بردھی کے روپے بڑی خوش خبری مل سکتی ہے آج تیرہ اکٹوبر کی سام سے اچانک ان کے بھاگ میں بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا ملے گی بڑی خوش خبری چاہے سنتان کو لے کر ہو یا پھر ان کے سٹوڈنٹ لائیب میں کوئی خاص ریجالٹ کو لے کر ہو یا پھر ہو سکتا ہے سیلیوری میں بردھی اور ایمپورٹنٹ کوئی ڈیل بیجنس بیاپار میں فائنل ہونے سے ہو تو ان سبھی چہتروں میں سے کسی نہ کسی چہتر میں بڑی خوش خبری ملے گی دوستوں بتا دے کہ جو اگلی راشی آتی ہے وہ ہے یہاں پر کنیہ راشی کنیہ راشی کے جات کو آپ کو بتا دے کہ اب آپ کے اوپر ماتا درگا کی بشش کرپادشت بنی رہے گی اور ماتا لکشمی جی کی خاص کرپادشت سے اب آپ کے جیبن میں نئے دور کی شروع ہوگی نئے افسر آپ کو پرابت ہوں گے ساتھی گھر پریبار میں کافی اچھا سکھت پون محول آپ بیتیت کرتے نجرائیں گے گھر پریبار میں دھر مکرم کی کار کرتے نجرائیں گے دھارمک کاریوں کا عوجن کر سکتے ہیں کنیہوں کو بھوجن دان دچھنا کرتے نجرائیں گے ساتھی ساتھی اس میں اپنے گھر میں بیچار بیمرش کر کے بھوش کی پلاننگ کریں گے بہت ہی اچھے نئے افسر آپ کو پرابت ہوں گے بیجنس بیعپار تیجیس چلے گا بینکنگ کے چھتر سے آپ کو لون ویگرہ منجور ہو سکتا ہے بینک کے چھتر میں اگر کشی پرکار کوئی رکابٹے چل رہی تھی دکھتے چل رہی تھی تو وہ اب دور ہوتی چلی جائے گی ساتھی بتا دے کی آپ اس میں نئے بیجنس بیعپار کا وشتار کریں گے نئی جوب لگنے کی سمبھابنا بنی ہوئی ہے پارٹنرش میں کرتے ہیں بیجنس بیعپار تو آپ کو آدھیک سیدھیک دھنلاب ہوتا نجرائے گا ساتھی ساتھ دوستو بتا دے کی آپ کے دورہ لیے گئے نینے اس میں کافی سراحنی ثابت ہوں گے جو بھی کام کریں گے اس میں ست پرشت آپ کو سفلتا وشت ملتی نجرائے گے اور ساتھی ساتھ دوستو بتا دے کی اس میں اگلی یعنی جو تیسری راشی آتی ہے وہ ہے مکر راشی مکر راشی کے جات کو ہوں بتا دے کی آج تیرہ اکٹوبر کی سام سے اچانک آپ کے بھاگ میں بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا دوستوں کا سہیوک پرابت ہوگا مطروں کا سہیوک سے امپورٹنٹ کام بنتے نجرائیں گے یاترائیں کر سکتے ہیں یاتراؤں کے درمیان اپنی قیمتی چیز کی دیکھ ریکھ جرور کریں اس میں آپ کا پریم جیبن بہت بہتر رہ گا پریم سمبندوں میں پرکارتہ آئے گی مجبوطی آگے سماج میں نئے کار کر سکتے ہیں سماج میں آپ کا من سمان بڑھے گا اور سماج میں کافی پرتشت بیکتیوں میں گینے جائیں گے اسٹڈینٹ لائپ بہت اچھے رہے گی بیدیارتیوں کے لئے اس میں بہت اچھے رہے گا پڑھا ہوا لکھا یاد رہے گا پڑھائی لکھائی پر آپ زیادہ زیادہ دھیان دے پائیں گے جتنا پڑھائی پر فوکس کریں گے اتنا آپ کے لئے لابدائے کر رہے گا دوستوں بتا دے کہ آپ کے ماتا پیتا کا آشترواد ہی آپ کے اوپر بنا رہے گا مادرگا کی آشترواد سے اب آپ کا دھورا کام پورا ہوتا چلے جائے گا اور چھٹکیوں میں بنتا چلے جائے گا جو بھی کار کافی دنوں سے پینڈنگ تھا اس کام میں آپ کو سفلتا بشے ملے گی مادرگا کی بشیش کرپادشت سے گھر پریبار میں کافی زیادہ اچھا محول دیکھنے کو ملے گا جو سنگل جاتا کہ اب دوستوں بتا دے کہ جو چوتھی راشی انتیم یعنی چوتھی راشی ہے وہ ہے یہاں پر میتھن راشی میتھن راش کے یاد کو بتا دے کہ آج تیرہ اکٹوبر کی شام سے اچھانک آپ کے بھاگ میں بڑا بدلہ دیکھنے کو ملے گا مہا مہا لکشمی اور مادرگا کے آگون آپ کے گھر میں ہونے والے ہیں اب آپ کے گھر میں شکھ شانتی بیبھاؤ ہوگا اور کشٹوں کا نیوارن ہوگا تمام طرح کے کشٹ بگن بادھائیں اب مادرگا کی کرپا سے دور ہونے والے ہیں ساتھی ساتھ مادرگا کی نام کو لے کر کوئی بھی کار آج کی شروعات کریں تو اس میں شفلتائیں آپ کو اوش ملتی نجرائے گی جو بھی کار کریں گے اس میں ست پرشت آپ کو شفلتا ملے گی مادرگا کی بشیش کرپا درشت سے ان چار راشوالی جاتکوں کے جیون میں نیا انہی کی افسر ملنے والا ہے آپ کا بیباہک جیون ساندار رہے گا سنتان پرابتی کے پربل یوگ بنیں گے لوٹری شکٹہ میں آپ بھاگ اجمائیں گے تو لاب ہوگا شیئر مارکٹنگ میں آپ کو لاب ہوگا جمین پروپیٹی کا سودہ کر سکتے ہیں کوئی مہتپونے ڈیل فائنل ہو سکتی ہے اور بینکنگ کے چھیتر میں لون وغیرہ آپ کا منجور ہو سکتا جس کی آرثی کستیتی اور بیتی ماملوں میں کافی زیادہ صدہار دیکھنے کو ملے گا کچھ اہم کار پورے ہوں گے جو کافی دنوں سے نہیں ہو پا رہے تھے آپ کے دورہ سوچے ہوئے کاریوں میں آپ کو ایجافہ ضرور دیکھنے کو ملے گا جو بھی کام کریں گے ست پرشت آپ کو سفلتائیں اس میں عوش ملتی نجرائے گی آپ کے دورہ کیے گئے کاریوں میں آپ کو سفلتا ملے گی بلکہ ان چار راشیوں کو سفلتا ملے گی یہ چار راشی والی جاتکوں کو سب سے بڑی خوشخبری ملتی نجرائے گی اور جیون میں یہ لاب ہی لاب کما پائیں گے مادرگا کا آشرباد ان کے اوپر بنا رہے گا دوستو کمنٹ میں جائے ماتا دی عوش لکھیں ساتھی ساتھ دوستو بیڈیو کو لائک کریں اس بیڈیو کو جیدہ جیدہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جائے ماتا دی